اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آپ نے سٹارٹ میں تم نیل پر ایک تصویر دیکھا کہ آپ کا یہ آگے والا دامن اٹھا ہوا کیوں ہوتا یہ ایک بھائی نے جو انا میسیج کیا تو میں نے کہا کہ چلو اس پر میں آج ویڈیو بنا لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے سوٹ کٹنگ کر لی تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے اور آپ لوگ کا کیم کی وقت زیادہ 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 نہ ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ڈاؤننگ دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہم نے فرنڈ پینل کو دو انچ ڈاؤن کیا اور ساتھ میں بیک کو بھی دو انچ ڈاؤن ہی کر دیا تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے دو انچ سے ایک آت سوٹ کم ہے یہاں پہ کٹنگ سمجھانے کیلئے تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو دیکھو یہ جو جول بنتا یہ اکثر جو نہ غلط کٹنگ کے وجہ سے بنتا ہے غلط کٹنگ کے وجہ تیری میں غلط کٹنگ ہو جاتی وہ اس وجہ سے کیونکہ تیری جو ہے انسان کی جسم الگ الگ تراغے ہوتے ہیں تو آپ اگر اسٹریٹ شولڈر والے کو کٹنگ آپ جو نہ ڈاؤن شولڈر کے لیے کرو گے تو لازمی بات ہے آپ کا جول بنے گا یا آپ ڈاؤن شولڈر کے لیے جس طرح کٹنگ کرتے ہیں اگر آپ نے وہ اسٹریٹ شولڈر والے کو پینا دیا تو آپ کا یہ مسئلہ آئے گا میرے ذہن میں چند سوال ہیں چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے آپ کا مسئلہ آتا ہوگا اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے لازمی بتا دینا تاکہ آگے جو نے اس کے ہم اصلاح کر سکے تو سب سے پہلے یہاں پہ آلے کی ڈاؤننگ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئے آلے کی گہرہ یہاں پہ میں نے ڈائی انچ رکھی ہوئے اور یہاں سے میں نے اس کو تقریباً تین انچ تک رکھا ہوا ہے یہاں سے ہوگئے دو انچ ہمارے شولڈر ڈاؤن ہوگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے ڈیڈ انچ ٹک نکالنا ہے اس کٹنگ کے حساب سے تو یہ تقریباً یہ آپ کا کیا آرہا ہے سڑے تین انچ سے دو سود کا مارا ہے تو یہ تو یہ ہوگئے یہاں سے کٹنگ اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس تیرے کو سمجھ لیتے ہیں میں نے تیرے کی کٹنگ بھی اس وجہ سے کی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو تیرہ ہے یہاں سے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے پونے تین انچ علانکہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے دو انچ فرنڈ کو کاٹھا ہے دو انچ بیک کو تو یہاں سے ہمارا چار انچ کپڑا ہے لیکن ادھر سے ہم نے تیرے کو یہاں سے ہم نے تیرے کو پونے چار انچ رکھا ہوا ہے اس میں سے ہم نے دو سو اتر کپڑا کم کیا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے کتنا رکھا ہوا ہے پونی چار انج یہ چیز آپ نے لازمی یہاں سے ہمارا کپڑا چار انج آنا چاہیے تھا لیکن یہاں سے ہمارا پونی چار آ رہا ہے تاکہ ہمارا کپڑا زیادہ نہ ہو اگر یہاں پہ آپ اس کا کپڑا چار انج کر دوگے یا چار انج بھی مسئلہ نہیں چل جائے گا وہ اتنا مسئلہ اس میں نہیں آئے گا لیکن اگر سو اچار کر دوگے یا سڑے چار کر دوگے تو تب آپ کا یہ جول والا مسئلہ اس چیز سے بھی بن سکتا ہے یہ تو ہو گئی تیرے مسئلہ کہ تیرے کی وجہ سے آ جاتا ہے اب دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھو اس کی دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ کیا سمجھتا ہوں دیکھو یہاں سے فرنٹ پٹی کا غلط نشان لگانا دیکھو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فرنٹ پٹی کا مسئلہ نہیں بنتا فرنٹ پٹی کا بہت زیادہ داروں مدار ہے اس میں ایک تو لمبائی کا دوسرا یہاں سے کٹنگ کا وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں دیکھو پٹی کی جو لمبائی یہ ایکچوال لمبائی یہ آپ کی یہاں سے لی جاتی ہے یہاں سے نہیں آپ میں سے اکثر لوگ یہاں سے نشان لگاتے ہیں فرنٹ پٹی کا نشان یہاں سے نہیں یہاں سے ہے یہ بنیادی نشان اس کا یہاں سے لگتا ہے اچھا یہ لگنا کتنا چاہیے دیکھو ہر لمبائی کا تیسرا عیسہ کتنے ہر لمبائی کا تیسرا عیسہ اب یہاں پہ جو ہماری لیندھ ہے یہ ساڑھے اکتالیس انچ تیار ہے یعنی بی آلیس انچ تیار ہے تو بی آلیس کو ہم تین پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا کتنا آ رہا ہے چودہ انچ میرے خیال میں چودہ انچ ہی آ رہا ہے چودہ تین بی آلیس تو یہاں سے ہم نے فرنٹ پٹی کی لمبائی یہاں سے چودہ انچ رکھنی ہے یہ آپ کو سمجھنی چاہیے یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے کمیس کی لمبائی کا تیسرا عیسہ یہاں پہ لگنا چاہیے دوسری بات یہ اگر آپ کا جول بنتا ہے تو یہاں سے آپ اس میں سے ایک دو ستر کپڑا کٹنگ کر سکتے ہو اس میں کوئی کا بات نہیں ہے اور یہ آپ کٹ سکتے ہو اس سے آپ کا جول ختم ہو جائے گا یہاں سے لمبائی اور یہاں سے آپ اگر کپڑا نکال دو تو بھی یہ آپ کا جول کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوسری چیز اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہماری لوزنگ ہے ایک کیس انچ تیار اور یہاں سے کمر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو پونی گیارہ رکھا ہوا ہے یہاں سے ہمارا گیارہ انچ یہاں سے ہم نے پونی گیارہ انچ رکھا ہوا یہاں سے ہم نے دو ستر اس کو شیپ دیا ہوا ہے یہ شیپ بھی دینے سے بھی اکثر یہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ زیادہ تر حل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کمر میں شیپ دو گے تو یہ مسئلہ آپ کا نہیں آئے گا آئین کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے یہاں سے دیکھ یہاں سے آدھائیں تک کٹنگ کرنے سے بھی یہ آپ کا جول کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کپڑا یوں اگر پکڑے گا تو لازمی بات ہے آپ کا فرنٹ جو انا دامن کے طرف سے ساف آئے گا تو یہاں سے آپ کٹنگ کر سکتے ہو یہ کٹنگ بھی آپ کو کر سکتے ہو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے یہاں سے کٹنگ یہاں سے کٹنگ اگر آپ کا یہ مسئلہ آتا ہے تیرے کی سوری فرنٹ پٹی کی لمبائی اور تیرے کی کٹنگ میں یہ جو چیز میں نے سمجھا دی یہ چیزیں آپ کو لازمی سمجھنی چاہیے اور ان چیزوں پر آپ نے عمل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں آئے گا یہ کٹنگ میں نے اس وجہ سے آپ کو سمجھا دی اور کٹنگ پہلے سے کر رکھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں سے آپ نے اس کی جو نچوڑائی زیادہ نہیں رکھنی اچھا ایک اور چیز آج میں آپ لوگ کو بتا دوں دیکھو سٹریٹ شولڈر کے لیے آپ نے یہاں سے ڈاؤننگ زیادہ نہیں رکھنی سٹریٹ شولڈر کے لیے اکثر جس کے شولڈر سیدھی ہوں آپ نے اکثر دیکھا اس کے لیے آپ یہاں پہ اگر پونے دو انچ بھی ڈاؤننگ رکھ لوگے تو بہت ہیں یہ اکثر مسئلہ سٹریٹ شولڈر والے کے ساتھی آتا ہے جو آپ کے دامن میں جول بن جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ سٹریٹ شولڈر والے کے لیے یہ جو یہاں پہ ہم شیپ نے ہم نے دیا ہے یہ آپ نے لازمی دینا ہے جتنا مطلب کمزور بندہ ہوگا اس کے کپڑے آپ نے یہاں سے شیپ زیادہ دینی ہوگی تو آپ کا یہ جول کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا یہاں سے ڈاؤننگ جو ہے وہ آپ جو ڈاؤن شولڈر کے لیے تھوڑا بوت رکھ سکتے ہو مطلب ڈائنج تک جا سکتے ہو میں نے یہ اختیار آپ کو دی ہے کہ آپ ڈائنج تک اس کے جو نہ کٹنگ کر سکتے ہو تو آپ کا یہ مسئلہ نہیں بنے گا تو آپ نے اس چیزوں کو لازمی انشاءاللہ نظر میں رکھ کر کٹنگ کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ تقریباً حل ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بلکل بھی نہیں آئے گا یہ چیزوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے سب سے پہلے تیرے کی لمبائی اس کے بعد یہاں سے اگر ہو ممکن ہو تو یہاں سے آپ حل کسی کٹنگ کر دینا یہاں سے اگر یہاں تک کٹنگ نہ ہو تو یہاں تک لازمی کٹنگ کر دیا کرو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ نے یہاں سے کٹنگ کرنی ہے یہاں سے تقریباً آدھہ انچ تک کپڑا آپ نے کٹ دینا ہے تب جا کے آپ کا یہ مسئلہ اجن حل ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ کہ تیرے کا تیرے کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے تیرہ یہاں سے جتنا آپ کٹنگ کرو گے اور بیک سے جتنا کٹنگ کرو گے وہ آپ نے کالکولیٹ کر کے حساب لگا لینا ہے اب فار ایکزمپل یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو سمجھا دوں ہو سکتا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں نہ آیا ہو یہاں سے ہم نے دو انچ ڈاؤن ہی اور فرنڈ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں فار ایکزمپل یہاں سے ہم نے اس کو ایک انچ کٹا ہوا ہے یہاں دیکھ سکتے ہو فار ایکزمپل یہاں سے ہم نے فرنڈ کو ایک انچ کٹا ہے فرنڈ کو دو انچ کٹا ہے بیک کو ایک انچ کٹا ہے تو تب یہاں سے ہم تیرہ رکھیں گے تین انچ یہاں سے ہم اگر اسی کٹنگ پہ ہم اپلائی کریں گے تو اگر ہم نے یہاں سے بیک کو چھوڑ دیا ایک انچ تو ہم نے تیرے میں سے یہاں سے ایک انچ کٹنگ کرنا ہے تب جا کے آپ کا یہ مسئلہ نہیں بنے گا لیکن اگر آپ یہاں سے اس کو چوڑ دوگے اور یہاں سے چار انچ کٹ دوگے تو تب جا کے آپ کا یہ کپڑا یہاں پہ تیرے میں ایکسٹرا ہو جائے گا اور وہ آپ کا جول بنے گا تو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ